اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے بڑے عرصے بعد آپ نے تکلیف دی ہے راس جی کو شروع میں آپ کو پتا ہے کوشیر و شاعریہ آپ سنتے رہے لیکن جہاں یہ ایک سیاست پہ بڑی گہری نظر یورپ میں ایک شہر میں رہ رہے ہیں اور پاکستانی سیاست پہ بہت نظر رکھی ہے اور پاکستانی سیاست جب ایکٹیو تھی سلفکار علی پھٹو ساکبہ دور لے لیں باقی ادوار لے لیں اور موجودہ دور کے ادوار کے ساتھ بڑی تفصیلی بات کرنی ہے اور پروگرام ابتدا کرنے سے پہلے میں چاہوں گا وہ ہمیشہ شیر سناتے ہیں ہمارے ناظرین کو ذرا اس سے ابتدا کرتے ہیں جی راس جی صاحب بہت شکریہ آپ کا ابتدا کرتے ہیں شیر سے جی جناب بات یہ ہے کہ ایک کسی کا شیر پہلا عرض ہے کہ وہ مجھے کسی نے بھیجا تھا تو یہ پہلا ان کا شیر ہے میرا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہر ایک کام سلیقے سے بانٹ رکھا ہے یہ لوگ آگ لگائیں گے وہ ہوا دیں گے بلکل بلکل کسی کا شیر ہے میرا نہیں ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہر ایک کام سلیقے سے بانٹ رکھا ہے یہ لوگ آگ لگائیں گے وہ ہوا دیں گے تو اب یہ میرا شیخ سنیے گا جو اسی مسئلے میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ عمران صاحب خان صاحب جو ہے وہ اس کو مجھے میں پڑے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرے دشمن نہیں ہیں غیروں میں میرے دشمن نہیں ہیں غیروں میں میرے اپنے ہی میرے دشمن ہیں ایٹس آل اچھے چلیں میں پہلے تو موجودہ وزیراعظم جو صاحب کا وزیراعظم عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے دو تین چیزیں جی ایک تو میں چونکہ آپ نے مجھ سے پہلے بھی بات کی تھی اور میں نے اپنے پروگراموں میں بات کر دی کہ یہ مئی کے مہینے میں بڑے سیریس تھریٹس ہیں عمران صاحب کو بھی ہے اور یقیناً امریکنز یا سی آئیے یہ سارے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے اور اس میں آپ کی تجویز میں نے بہت سی جگہ پر تجویز میں نے رکھ دی کہ ان کو اپنے سکیوٹی کے قریب کیوں بھی رکھنے چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ آیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر پینسٹری آئی سی یا امریکن سے لڑنے کے لیے یہ کیوں ویسے تو انڈر تھریٹ ہیں بڑے طاقت کے ساتھ یعنی میں ان کے امبیسٹرز وغیرہ سے بھی ملا سگار بڑے مشہور ہیں ان کے کیا وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں بات یہ ہے کہ یہاں سے میں شروع کروں گا کہ کاسٹرز کے زمانے میں کاسٹرز پر پانچ مرتبہ حملہ ہوا اور پانچ مرتبہ حملہ جو تھا ان کا وہ ناکام کیا اس کی سکیورٹی نے صرف اسی وجہ سے کہ اس نے ہمیشہ ایک تو یہ ہے کہ سکیورٹی بدلتا ہے سکیورٹی ایک طرح کی آپ ہمیشہ کے لیے مت رکھیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لیڈر ایک ایسا لیڈر تھا جب امریکہ نے اسے کہا کہ میں آپ کو آئل نہیں دوں گا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آئل نہیں دوگے بھئی مالک ہو نہ دو اگلے دن اس نے انانس کر دیا ہر آدمی سائیکل پہ جائے گا میں بھی سائیکل پہ جاؤں گا اپنے دفتہ اگلے دن سب لوگوں نے سائیکل پکڑ لیے ابھی بھی وہ اگر ایک آواز دے بلکل سیم یہی ہو رہا ہے پاکستان میں جب یہ آواز دیتا ہے عمران خان تو سب لوگ شرگوں پہ آ جاتے ہیں اب اس کے کہنے کی دیر ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے رہا سیکیورٹی کا مسئلہ تو سیکیورٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے اٹیک کرتے ہیں کس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں اس کے جو سوٹ تھا اس میں انہوں نے وہ انٹریکس رکھ دی انٹی جو ہوتی ہے اپنا باڈی کے لیے اس جاتی بھی مر جاتا ہے جیسے وہاں پہ انگلینڈ میں ہوا اس کو دے گیا گیا اپنا وہ چائے میں اور اس کے بعد وہ آدمی آہستہ 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 کھل کے مر گیا تو ان کو پتہ ہے تو پانچ مرتبہ اس پر اٹیک ہوئے ایسے بھی کیمیکل اٹیک بھی ہوئے لیکن انہوں نے اس کو دیفینڈ کیا اور بڑا اچھے طریقے اس لیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس مسئلے میں بڑے سیریس ہیں اور وہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ سوشلسٹ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی اس قسم کے لوگ ہیں کہ بھی اس کو ختم کر دو یہ کر دو وہ بہت سلجے ہوئے لوگ ہیں بہت سلجے ہوئے ہیں کیوبا جو ہے اسی طریقے سے امریکہ نے اس کو مروایا آپ کے چاہت کو کہہ دیا ہے ہورش جاویس کو اس کو بھی اسی طرح لیا انہوں نے تو یہ اپنا وار کرتے ہیں کسی طرح طریقے سے اور اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں جلتا کہ کسی کو معلوم بھی نہیں کسی کو گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یار میرے ساتھ یہ ہوگا اس لیے ان کے جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کیسے کرنی ہے میرا خیال یہ تھا کہ ادھر ادھر سے لینے کی بجائے کیوبا سے لے مینیمم دو آدمی لے لیں کافی ہیں تین آدمی لینے کی ضرورت نہیں اگر اس کے پاس پیسے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں وائفورٹ کر سکتے ہیں تو پانچ بھی لے لیں لیکن یہ ہے کہ دو لے لیں میرا خیال یہ تھا میرے لحاظ سے کیوبا is the best for security ہم کلتے ہیں آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظلفکار علی فٹو صاحب کے پاس عمران خان صاحب ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر مرج ہوئے جان کو خطرہ آپ کے صاحب ہم مان چکے ہیں اس بات کو جس طرح انہیں ٹکر لی یہ بھی ہم مان چکے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آنے والے جنہوں میں سربائیب کر جائیں گے ان لوگوں کے سامنے عمران خان اگر تو عمران خان سیرس آدمیوں کا اپنے ساتھ میں رکھے گا to be honestly وہ آدمی جو واقعی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آکس فورڈ کا یا کسی اور یونیورسٹی کا پڑا ہو وہ نہیں جس کے دل میں درد ہو اپنے قوم کا اپنے آدمیوں کا وہ آدمی اگر اپنے ساتھ رکھے گا تو یہ کامیاب ہوگا لیکن اگر اس نے اے بی سی رکھ لی ہے کہ کسی کی اس کی سفارش آگئی تو یہ پھر بڑی مشکل ہے اس لیے ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوگا وہ جوش نہیں ہوگا ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک تو وہ ٹھیک چلدہ اس لحاظ سے اس لیے کہ وہاں اس کے ساتھ ہیں اور اگر وہ اسی طریقے سے اپنے ساتھ جو ہیں وہ اس قسم کے آدمی رکھے کہ جو آدمی واقعی مطلب سیریس ہیں پڑھائی لکھائی وہاں اس ملک میں دیکھیں نا آپ کے دیکھ لیں جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے حتیٰ کہ مطلب بڑا جنیس آدمی تھا بھٹو لیکن اس نے پڑھائی کہ انہوں کے بعد کیا کیا آنے ملک کے ساتھ میں کبھی مزاق میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پاکستان میں دو آدمیوں نے پاکستان خراب کر دیا ان کے دماغ خراب کر دیا ایک ضلقاری بھٹو نے اور ایک میندی اصن نے جس کو دیکھو وہ بھٹو بن رہا ہے جس کو دیکھو وہ بھینڈی اصن بندہ ہے تو یہ دو لوگوں نے پاکستان کو خراب کر دیا یہ مطلب یہ ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بہرحال یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے پاکستان سروائیو کر جائے گا لیکن دوسرے طریقے سے دوسرا طریقہ کیا ہے اس کا ایک طریقہ ہے اپنا میں آپ کوئی مثال دے رہا ہوں یہ یہ میں نے آپ کو اس لیے بھی بتانا تھا کہ میرے دیواغیں بار بار یہ چیز چل رہی تھی کہ جو اس نے غلطییں کی نہیں ہیں جس لحاظ سے حضور فکارلی بھٹو نے یہ مت کرے وہ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ جب حضور فکارلی بھٹو اسیمبلی میں آتا تھا وہ کسی کی عزت نہیں کرتا تھا ہی وہ جینئیس ہی وہ ویری نائس گای ہی وہ جینئیس ہی وہ انٹلیکچرلی مطلب یہ بہت اچھا پڑا لکھا تھا لیکن اس کے ساتھ اس میں یہ بھی ایک تھا کہ میں اس میں میں کو تھوڑا سا توڑ دیں تو اس نے جب وہ آتا تھا اسیمبلی میں تو وہ اس کو کہتا تھا قیون کو اور ڈبل بیرل اس کو قیون کا غلط قیون کا اس نے نامن لیا تھا ڈبل بیرل اندر سے باہر سے بھی تم آگے سے بھی خان ہو پیچھے سے بھی تم خان ہو آپ مطلب سمجھ رہے ہیں تو اس کو یہ بدنام کرتا تھا اسی طریقے سے او مولوی بس کی اس کو ایسے بلاتا تھا یہ جب ہوا ہے ان کا یہ جیتے ہیں اپنا اختر ملک جو تھا اختر ملک جو لاہور سے جب جیتا ہے تو اختر ملک جو بھانجا تھا وہ میرا ٹلاس فیلو تھا اس نے کہا یار وہاں پہ چلنا ہے آج انہوں نے بٹو نے آنا ہے وہاں پہ تو ہم چلتے ہیں تو ہم بڑے چھوٹے تھے سٹوڈنٹ تھے اس پر چلے گئے تو یہ حفیث بھی زیادہ جو تھا یہ بار بار آرہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آرہا ہے تو ٹھیل جائیں سب لوگ وہ آرہا ہے سب لوگ ٹھیل جائیں تو اس میں یہ ہے کہ بے شمار ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے نہیں ٹھیل جاؤ ٹھیل جاؤ وہ آرہا ہے وہ کیا کہہ گا سمیت صبح تمہیں فارق کر دے گا اتنا اس کا دہشن تھی اگر تم یہاں موجود نہ ہوئے تو وہ تمہیں فارق کر دے گا تو سب لوگ بیٹھے ہوئے سے اسی چکر میں راست صاحب آپ سے ایک بڑا اہم سوال پوچھنا میں نے آپ نے بٹو صاحب کا دور دیکھا اور وہ جو آخری دن جو حالات تھے ہیمری کرسنجر کا معاملات دیکھیں کوٹوں کی ایرنگ دیکھیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی وہ والا آئیریا چھیل لیا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا اس کو بچ کے نکلنا تھا تھا کی بات کر رہا ہوں یہاں سے تھوڑا سا بچ کے نکلنا تھا لیکن یہ عزر جی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو ایک سائٹ پہ تھوڑا سا دینا چاہیے زیادہ جہاں پہ اس کا دل لگتا ہے ٹھیک ہے ہر جگہ سینگ جو فنس جائے کسی سے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھٹو کی یہ عادت تھی کہ آخری دنوں میں اڈیالا میں اس نے بات کی مظہر علی سے جو تارک علی کا باپ تھا تو اپنی نسٹر سے بات کی وائب سے اسے کہا کہ مظہر سے کہنا کہ اپنا خان کو کہو کہ مجھے بچا لو یعنی ولی خان سے کہو کہ مجھے بچا لو ولی خان کے آپ تعلقات تھے سٹارٹ سہی آپ کو پتا ہے وہ اپنا رشیہ سے تو اسے رشیہ سے کہو کہ مجھے بچا لو اس نے جا کے ولی خان سے اس نے ولی خان نے جا کے ویسی ایمبیسیڈر سے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے بچا لو تو وہ کہنے لگے اپنا آپ کے ایمبیسیڈر یہ کہنے لگا کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہم اس کو 45 منٹ نہیں 24 منٹ میں ہم اس کو نکال سکتے ہیں اڈیالیا سے آپریشن کر کے وہ یہ ان کے الفاظ تھے لیکن ہماری ایک چیز جو ہے وہ ہمیں بتا دو کہ وہ امریکہ جاتا ہے ایشیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا جو ہے ایک سوشلسٹ ہوں چائنہ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں کیمونسٹ ہوں کونسی بات پر اس کی یقین کیا جائے یہ چیز اس میں اس میں نہیں چلتی to be honest دیکھئے نا ایک خامد ہے خامد جو اگر دس باتیں کرے گا اپنی بیوی سے تو بیوی کہے گی یہ خامد ہے یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہمیں نہیں پتتے نہیں یہ کیا کر رہا ہے اس لیے میرا جہاں تک خیال ہے اس کو یہ چاہیے کہ ابھی ٹائم ہے کہ یہ پلٹ جائیں ایک سائٹ پہ یا اس سائٹ پہ یا اس سائٹ پہ ابھی ایک نے تو چھوڑ دیا ہے ایک کا پتہ چل گیا ہے اس کو اس نے یہ میرے ساتھ کیا ہے ہاتھ کیا ہے آپ پورے پورا جو ہے نا اپنے آپ کو ان کو سونک دے ان میں سے ایک کو چوز کر لے ایک کو چوز کر لے دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں کہ کب سے ولی خان جو ہے وہ کر رہا تھا پاکستان کے بارے میں انہوں نے ہاتھ لگایا ولی خان کو ہاتھ لگائی نہیں سکتے تھے آج تک نہیں لگا سکتے تھے آخری دم تک نہیں لگا سکتے تھے اس لیے انہیں پتہ ہے کہ اس نے کیا کر رہا ہے رشیہ نے رشیہ کا وہ آدمی تھا یہ جو ہے اس کو میں نے کہا ہے کسی وقت آپ ایسا رکھیں کچھ جیسی بات مطلب یہ ہے کہ فیس ٹو فیس ہوگی تو میں اسے اور بھی باتیں بتاؤں اس مسئلے میں لیکن یہ ہے کہ آپ اسے یہ بتائیں کہ آپ ایک سائٹ پہ ہو جائیں اب یہ وقت نہیں ہے کہ آپ تین کشتیوں میں سوار ہیں اور آپ کو کس سائٹ پہ جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ڈوبے گی کشتی صحیح صحیح تو وہ آپ کیا جس کرتے ہیں کہ کون سی سائٹ لے اس وقت اس وقت اس کو سائٹ جو ہے وہ صرف لینی چاہیے چائنہ کی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے حالات آگے سے کیا ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ابھی گرون اپ ہو رہا ہے چائنہ ان کے ساتھ تعلقات بھی ہوئی ہیں لیکن یہاں کے بیٹھ جائے کہ مجالی کہتے ہیں کہ لیا یار روٹی کوا اس کے سن پر تعلقات جو ہے نا وہ ہونے چاہیے تو پھر یہ ہے جو بات بنتی ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ رشیہ سے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ رشیہ اگر وہ ہو جائے نا رشیہ کے ساتھ تو رشیہ سے بہت زیادہ اس کو امداد ملے گی صحیح بہت زیادہ امداد ملے گی رشیہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ بیگنگ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے ساتھ دوست نہیں کریں یہ ہم لوگ جو ہیں ان کے چکر بھئی اسے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے تم نے اپنا اسلام رکھنا ہے رکھو یہ ایکانومی کا مسئلہ ہے ملکوں کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ ملک جو ہیں اگر ٹھیک ہوئے میرا جہتا یہ خیال ہے کہ وہ چائنہ لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر یہ اس کو کر لے رشیہ کو تو وہ رشیہ زیادہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بالکل اچھے رکھے تعلقات بالکل اچھے رکھے چائنہ کے ساتھ لیکن اس کو ٹراب کر دیں امریکہ کو اس لحاظ سے اسے کہا ٹھیک ہے جو بات اس نے رکھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایکویلیٹی پہ بات کریں گے نہ تم اس پہ کر سکتے ہو نہ میں تم پہ کر سکتا ہوں ایکویلیٹی پہ کام چلے گا اس سائٹ پہ جا کے دونوں سائٹوں پہ ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں رشیہ سے اس کو ویسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ وہ لوگ ترس رہے ہیں وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ ان کا نیبر ہے اور ہے بھی ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں بات تھوڑی سویلیٹی افغانستان میں وہ کیسے آگیا ایک دم سے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو وہ پاکستان میں بھیجیں گے نہیں اپنے آدمی اس کا مطلب ہے اگر پاکستان چائنہ اور اگر کہا جائے رشیہ کے ساتھ اگر یہ بلوک میں آ جائے تو پاکستان کی سروائیبل زیادہ بہتر ہوئی بہت زیادہ بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہوگی کیونکہ چائنہ جو ہے وہ پھر بھی کچھ دوسری ٹائپ کا ہے اس کے جو پالیسیز ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں وہ دوسرے ٹائپ کی ہیں دونوں کی مختلف ہیں لیکن ان کا ایم ایک ہی ہے دوسرے لفظوں میں لیکن یہ جو ہے ہمارے بلکل نیبر میں ہے بلکل نیبر میں ہے حطلق یہ ہے کہ ایک سیٹی بجائے گا تو سب لوگ ادھر آ جائیں گے میں نے آپ کو بتایا ایک چھوٹی سی اسے یہ مثال دو کہ یار ولی خان کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکے ساری عمر ساری عمر ٹھیک ہے یہ اس کا کچھ بال بھی کھا نہیں کر سکے بلکل ایسا ہی ہے تو کیا یہ واقعی اگر وہ کسی کے ملک میں انٹرفیس نہیں کرتا نہ کسی کے ملک میں انٹرفیس کرنا چاہیے تب ہی تعلقات ٹھیک رہتے ہیں اس لیے اس کو چاہیے کہ یہ رشیہ کے ساتھ زیادہ زور دیں اور رشیہ کو ابھی دیکھ لیں وہ 30% میں لینے گیا تھا اپنا آئل ٹھیک ہے وہ گندوں میوا سے لینے گیا تھا وہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا فائدہ دے سکتے ہیں بہت ساری چیزوں آپ ختم کرلیں با نہیں بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ ان تک جائے یہ پیغام اور اسے کہیں کہ ایک سائٹ پہ کرلو اپنے آپ کو ایک سائٹ پہ کرو اب بیج میں رہنے والا مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں ہے اس میں لٹک جاؤ گے وہ آدمی لٹک جائے جب انٹھ لٹک جائے گا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ کسی بھی جگہ ساتھ نہیں ہے نہ یہ اس سائٹ پہ لوگ آئیں گے نہ اس سائٹ کے نہ اس سائٹ کے سب کچھ لوگا کروں گا اس کو بھلا کے اس کی دعوتیں کرے اپنے گھر میں اس کے انبیسیجر کی رشیہ کے ان کو بتا دے کہ ہوا آئی ایم میں ایک سائٹ پہ ہوں میں چھے سائٹ پہ نہیں ہوں جب یہ چھے سائٹ کا مسئلہ آئے گا تو آدمی مارا جاتا ہے ہاں 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 ہنڈر پرسن بھٹو کا بھی یہ ہوا تھا انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو بچا لیتے ہیں ٹونٹی فور منٹس میں ہمارا کمارڈو آپریشن ہو سکتا ہے ایڈیالا میں ہم کر سکتے ہیں اٹھا کے لے آ سکتے ہیں لیکن یہ بتا دو کہ وہ کس کا آدمی ہے لیکن وہ تو ستاریخ نے ثابت کیا وہ پاکستان کا یا آدمی تھا وہ پاکستان کا بھی نہیں تھا وہ کسی اور ایک آدمی تھا اس کا کچھ ایم ہی کچھ دوسرا تھا مطلب وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس سے بھی رکھوں کس کو پتا نہ چاہے یہ تو ایک آپ کے ریلیشن ہے دن وہ اس کی تھی اپنا ڈیلر تھا اس کے پاس انبیسڈر کے پاس کچھیا کے پاس ٹھیک ہو گیا چلیں ٹھیک ہو گیا ہیزار صاحب بہت شکریہ آخر میں کوئی اچھا تھا شیئر پھر دے رہے ہیں ناظرین کے لیے اختام سے پہلے نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ آزمائے کو آزماتے ہو پھر اسی کا فریب کھاتے ہو ختم کر دیا بہت زبردہ جی اجازہ چاہیں گے السلام علیکم آخر میں کوئی اچھا تھا